موسیقی فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَصْلِيمًا بوازِ بُلَانْ دُرُودِ پاک پڑی قبلہ پیرو مرشد محترم شایخ عزام علماء اکرام میرے بزرگو میرے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اندہائی مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے ایک پیغام پیش کرنا چاہوں گا اور یہ پیغام ایک لحاظ سے سمنے دو راز کی بات ہے اور ایک لحاظ سے سمنے دو ایسا کھلا راز ہے جو چاہے اس کو پا لیں گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں گا میربانی فرمائیں انشاءاللہ تالہ دس منٹ کی صرف گفتگو ہوگی تو جتنے حضرات یہ کھڑے ہیں یہ چل پھر رہی ہیں آپ میربانی فرمائیں پنڈال کے اندر آ جائے اور آ کے بیٹھ سکیں یہ الحمدللہ انتظامیہ ذرا ساتھ لگے ان سب حضرات کو ذرا بٹھا دیں تاکہ بات شروع ہو جائے اللہ کی فضل و کرم سے ملا شریف کا مہینہ ملا شریف کی محفل ہے یہ بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں اور میرا ایمان ہے کہ ان گھڑیوں میں یہ ایسی گھڑی ہے کہ ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی ٹیوہ لگانے کی ضرورت نہیں کون سی قبولیت کی ہے کون سی نہیں جس کو پتہ ہی نہیں ٹیوہ کیا لگانے ہمارا ایمان ہے یقین ہے کہ صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گھڑی قبولیت کی ہے میں نے قرآن مجید سرقان احمید برحان رشید سجی سایہ قریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری یعنی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو ساری بات اسی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا اور تمہارے تمام گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ عظیم ہے رشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومل کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین اپنی اولاد دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے گالا جو محبت دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان مقمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم مجھ سے اپنے والدین اپنی اولاد دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پیار نہیں کرتے اگلی شام کو میں نے یہ واقعہ بیان کیا دوبارہ میرا دل کر رہا ہے آپ کو بتا دوں چاندر درات بیٹھیں ہیں جنہوں نے یہ سنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہونا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے جان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ایمان مقمل ہی نہیں جب تک مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کی جائے اور آپ نے اپنی نگاہ کرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امہوں پہ فرمائی تو آپ پہ انقناب آگئے ہیں اور آپ نے اٹھ کے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قائنات میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا ایمان مقمل ہے بات محبت کی ہے کس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم رسول کریم کی پیروی کروگے تو میں تمہیں محبوب بنا لوں گا اب یہ بات میں آپ کو کچھ اس طرح سمجھاتا ہوں بادشاہ تھا ایک حرون رشید چھت کے اوپر چل پھر رہا تھا اس نے دریا کے کنارے دیکھا کہ ایک اللہ کا فقیر جا رہا ہے تو اپنے خادموں کو اس نے کہا کہ بھئی وہ کون اللہ کا کوئی بندہ جا رہا ہے بڑا کوئی نیک لگ رہا ہے فقیر لگ رہا ہے وہ کون جا رہا ہے میں اسے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو اللہ کا ایک بڑا نیک بندہ ہے ان کا نام حضرت بحلول ہے تو بادشاہ نے فرمایا جی ان سے میری ملاقات کرو ان کو لائیں میرے پاس تو خادمین دوڑتے دوڑتے گئے ان کو بتایا پاس لائے اب چونکہ بادشاہ چھت پہ تھا تو انہوں نے اوپر سے ایک ڈولی نیچے پھنکی میری سمجھا رہی ہے ایک ڈولی تھلے سٹی بحلول حضرت بحلول نوڈج باہ کے اتے لے رہے ہیں تو جب وہ اس ڈولی میں بیٹھے تو چٹ پٹ اوپر چلے آئے ہیں جب وہ اوپر آگے قارون رشید نے فرمایا حضرت بحلول کے اس نے کہا کہ آپ اللہ کے بڑے نیک بندے لگ رہے ہیں اللہ کے فقیر لگ رہے ہیں میں نے آپ سے ایک سوال کرنا اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ انسان خدا تک کیسے کونچتے ہیں ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے اس پر فکر کرنا چاہیے سوچنا چاہیے تو حرون رشید نے کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے لگ رہے ہیں آپ کی منزلیں مقمل لگ رہی ہیں قامل ولی لگ رہی ہیں آپ کو دیکھ کے خدا کی یاد آرہی ہے کیونکہ یہ ولی کی نشانی ہے جس کو دیکھ کے رب یہ یاد نہ آئے وہ یاد رکھے ولی ہوئی نہیں سکتا تو اس نے کہا جی آپ کو دیکھ کے رب کی یاد آرہی ہے مجھے اس چیز کا جواب دے دیجئے کہ اللہ تک کیسے پہنچتے ہیں تو حضرت بحلول نے مسکرا کر فرمایا کہ جیسے میں آپ تک پہنچ گیا ہوں تو بادشاہ پریشان ہو گیا اس نے کہا کہ جی میں نے تو سوچا تھا بڑا کوئی لمبا چوڑا فلسفانہ اس سوال کا کوئی جواب ہوگا تو آپ نے تو دو لفظوں میں ایک بات ہی ختم کر دی میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تک کیسے پہنچتے ہیں تو آپ نے کہہ دیا کہ جیسے آپ تک پہنچ گیا تو حضور اس کی کوئی سمجھ نہیں آئے مجھے یہ بات سمجھا جیجئے تو حضرت بحلول رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں میری بات غور سے سنیں اگر میں آپ سے ملنا چاہتا میں ایک فقیب ایک غریب بندہ ایک بادشاہ یعنی آپ سے میں ملنا چاہتا تو آپ کے دیوان خانے میں پہلے درخواست پیش کرتا وہ کئی ہاتھوں کے ہوتے 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 آپ تک پہنچتا جب آپ تک پہنچتی پھر آپ کا موڈ کرتا تو آپ مجھے ایک مہینہ دو مہینے چار مہینے چھ مہینے آٹھ مہینے کا ٹائم دیتے کہ ٹھیک ہے جی فلانے وقت میں ملاقات ہوگی تو جب اس ملاقات کا ٹائم آ جائے اور اس وقت کوئی اور بڑا شاہی مہمان آ جائے تو ہماری اور آپ کی میٹنگ کینسل بھی ہو سکتی ہے حضور اس بات پہ غور کیجئے اس نے کہا جی میں اگر آپ سے ملنا چاہوں تو اتنا لمبا چوڑا چکر ہے اخیر پہ میٹنگ ہو نہ ہو رب جانتا ہے مگر جب آپ نے مجھ سے ملنا چاہا تو دو گھڑیاں بھی نہ بیٹیں ڈولی نیچے پھینکی مجھے اوپر ملا لیا اور میری اور آپ کی ملاقات ہوگی اسی طرح اگر پندہ رب سے ملنا چاہے تو صدیہ لگ جائیں گی شاید ملاقات نہ ہو مگر اگر رب اپنے بندے سے ملنا چاہے تو دو گھڑیاں بھی نہیں لگتی کہہ دیجئے اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا اللہ آپ کو خوش رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی یعنی فرما رہے ہیں کہ اگر تم رب سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو میری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو جس ذات کی تم تلاش میں نکلے ہو جس ذات کی ہم تلاش میں نکلے ہیں اگر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو جائے تو خدا کو بھی پا لیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور جب ایسا ہو جائے تو اگر ہم محبت کا دعویٰ رکھیں اس ذات پاک سے اور پیروی کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اللہ سبحانہ وآلہ فرماتے ہیں میں بھی تم سے محبت کا دعویٰ رکھوں گا پھر جب اس کے محبوب بن جاؤ گے جب اس کے محبوب بن جاؤ گے تو تمہاری بات کیوں نہیں سنی جائے گی جب اس کے محبوب بن جاؤ گے تو تمہاری بات کیوں نہیں سنی جائے گی اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو اگلا حساب کے سامنے راہ دوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے محب ایک ہوتا ہے محبوب یہ بات میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر اور یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا لقب ہے محبوبِ الٰہی آج میں نے آپ کو بات سمجھا نہیں ہے آپ کو پہلی بات میں نے یہ سمجھا ہے یہ میرے صرف یہ پیغام ہے بس ختم یہ آخری بات ہے میرے پیغام آپ ضرور سمجھئے گا اس پر غور کیجئے گا باقی ساری انشاءاللہ آپ کے دل کے ہر رستے ہر دروازے اللہ کے کرم سے کھل جائیں گے کیا وہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ کو چاہتے ہو تو سرکار سے محبت کریں اگر اللہ کو چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں سرکار نے نماز پڑھی آپ اتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت کرتے تھے مروی ہے کہ اگرات اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوٹ جاتے تو حضرت عاشرز صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی اتنے پیارے نبی ہیں آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ حتیٰ کہ آپ کے پاؤں سوٹ جاتے تو آپ نے فرمایا اسی لیے تو کیا میں چونکہ میں اللہ تعالی کا اتنا پیارا نبی ہوں اتنا پیارا ہوں اتنا محبوب ہوں میں اللہ کا شکر نہ دا کروں تو ہماری اور آپ کی پیشانیاں سجدوں سے کس طرح محروم رہ سکتی ہیں ان کو نہ محروم رکھیں سجدوں کو اپنی پیشانیوں پر سجائیں تو ایک چیز ہوتی ہے محب ایک ہوتا ہے محبوب آج یہ بھی رولہ مقاصدی ہے توانو بھی سمجھ آ جائے کہ رستے دے بڑھینے پر بہترین رستا کیڑ ہے اللہ تعالیٰ دی قربت آسل کرنالا ایتھے اور کوئی گانی ہوں دی ایتھے ملاد ہوئے سرکار دی محفل ہوئے گیارویں شریف ہوئے اُرس پاک ہوئے امام پاک دی شہادت دی کانفرنس ہوئے ویسے ایسے نگر ہوئے ویسے ایتھے ملاقات ویسے تسیہ آؤ ایتھے ہمیشہ اللہ دے فضل کرنال ایک کوئی گانے کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دی قربت کس طرح حاصل ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی دینا آپ دی محبت نہ دی دو چیزیں ہیں ایک محب ہے ایک محبوب ہے حضرت نظام الدین اولیاء حضرت محبوبِ الٰہی رحمت اللہ تعالیٰ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے آپ کے مرشد کریم بوجھ میں آگے آپ نے فرمایا نظام الدین کیا بننا ہے محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں ماں سے نہ پوچھا آپ اگر اجازت دیں تو میں ماں سے نہ پوچھا ماں بڑی بڑی چیز ہوتی ہے بہت علا جید ہے یہ عزیز کا ثبوت غوظ باقی ماں کو دیکھیں یہ بات لمبی ہو جائے گی میں صرف جاتا نہیں مگر کتنے قامل اولیاء ہیں سب کی ماں پاکیز ہیں تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ ماں کو نہ پوچھیں اگر مرشد جاتے ہیں جنہ نے دیڑا ہوندے ہیں صرف بانہ بڑی نہیں تب باقی سارے چکر صرف ماں کی دعا کو شامل کرنے کے لئے بابا فرید نے فرمایا جا نظام الدین اجازت لے کے یہ ماں کا مقام ہے اس بات کو سمجھا کریں جن کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے اور قدر کرے جن کی ماں ابھی ہیں ان کے پیر دبایا کروں کی خدمت کیا کریں اللہ تعالیٰ کی قامل اولیاء نے یہ سفر قربت اللہ ہی والا اپنی ماں کے پیر چوم کے شروع کی ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء اپنے مرشد پاک کی اجازت لے کے نکل پڑے ماں کی طرف آدھے راستے میں پہنچے آدھا راستہ جب ٹیہ ہو گیا تو جب روانہ آئے راستے میں پہنچے تو ایک شہر کے ایک چوک میں پہنچے ماں آئے ایک غریب سا مفلس سا فقیر ایک بیٹھا ہوا پھٹے پرانے کپڑے تو جب پاس سے اس سے گزرے نا تو اس نے کہا نظام الدین محبوب بننا ہے کہ موحب بننا ہے تو حضرت نظام الدین چونگ گئے حیران ہو گئے کہ اس کو میرے مرشد اور میرے راز کا کس طرح پتہ نہ دیا تو انہوں نے کہا حضورہ آپ ہی بتا دیں تو اللہ کے فقیر نے کہا نئی نظام الدین مانو جا کے پوچھو تو اگر ماں نے نہ بتایا نا تو کل اسی جگہ پہ اسی وقت دوبارہ میں اللہ میں بتا دوں نظام الدین اولیاء اپنے سفر پہ دوبارہ چلنے شروع ہو گئے ماں کے پاس پہنچے شام پہر کی ماں نے اگر روٹی بنائی سی روٹی کھا دی ماں دے پیر کوٹے خدمت کی تی تیفر گال سارا ساری سنائے کہ ماں میں اپنے پیران گول بیٹھے آسی انہوں نے فرمایا نظام الدین محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے تو ماں میں نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے اجازت دے لوں انہوں نے کہا جاؤ مگر ماں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جب میں یہ کہہ کہ نکلا راستے ہاتے میں پہنچا تو ایک فقیر مل گیا اما اس نے میری دل کی بات پوچھ لی مگر اس نے بھی یہ کہا کہ جا کے ماں سے پوچھو تو اب تیرے پاس آیا تو ہی بتا دیں ماں نے اسی وقت کہا پتر وہ جو تمہیں فقیر راستے میں ملے وہ کچھ صاحبِ ہا تم اس طرح کرو میری تیتنوں دعائی دعائی جا کے اسی سے پھوچھو صبح ناشتہ کر کے اسی سے پھوچھو ایسا ہوا سرکار سبور نکل پڑے جب اس چوک میں اسی وقت پہنچے وہاں دیکھا تو فقیر نظر نہ آئے بندوں سے پوچھا جی کالی سلیے کا بندہ تھا کدھر گیا انہوں نے کہا جی وہ آپ کل یہ ہے تو وہ مر گیا فوت ہو گیا بڑے حیران ہوئے انہیں نے کہا پھر اس کی قبر پہ مجھے لے چلو انہیں کہا جی دفنایا شخصنایا تھے کوئی نہیں اوہ گندگی دی روڑی ایک پہیئے اوہ دے دے لاش اے انتیان نہ لگا سوئی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ نے سوچا بڑی حیرت کی بات ہے واقعی صاحب حال تھا اس میں کوئی شک نہیں دل کی بات بوجھ نہیں مگر اپنا پتہ ہی نہیں تھا اس کو تو اس نے کالی در ہونا ہے یا نہیں تو جب اس گندگی کی روڑی کے پاس پہنچے تو دیکھا ہو فقیر ادھر ہی پڑا ہو تو پاس کھڑے ہو کے پھر سوچا عجیب اللہ کا بندہ ہے اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نہیں بتائے گی تو قال آنا اور اپنا اس کو پتہ ہی نہیں تھا اپنا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کالی در ہونا ہے یا نہیں ہونا ارش فرش تے بانگا ملیا تے مکے پہ گیا شور بلے شاہ اسا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور اتنی بات سن کے بابا اٹھ کے بیٹھ لیا تھا اس نے کہا کہ نظام الدین میرا مشورہ سن لو میری بات سن لو اللہ کے محبوب بننا محب نہ بننا کیونکہ جو محب ہوتے ہیں ان کو تو نہ کفن ملتے ہیں نہ دفن ملتے ہیں اس نے کہا کہ اگر اللہ کے محبوب بنو گے تو اللہ کے محبوب بنو گے اللہ کے محبوب بنو گے تو تیرے آستانے پہ میلے لگے رہے ہیں یہ نشانی ہوتی ہے اس بات کو سمجھا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَتَّبْعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ حضور کے آشق بنو نبی کی پیروی کرو ملاد مناو گھروں کو سجاؤ مسجدوں کو سجاؤ اپنے مرشد خانے یا کے حاضری دو اپنے بچوں کو درود پڑاؤ خود درود پاک کا نظر آنا سرکار کی محفظ میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کرو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اگر مخلص ہو کے شرط ہے مخلص ہو کے کسی لالچ کے بغیر کسی ورطن ورطان کے بغیر دنیا داری کے بغیر کسی کسی حوض کسی لالچ کے بغیر مخلص ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے محبت کرو گے تو یعنی پیروی کرو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ وعدہ ہے اپنے ان نیک بندوں کے ساتھ کہ اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا اللہ کا فقیر کہتا ہے کہ محبوب بننا محب نہ بننا محب بنو گے تو نہ کفن ملے گا نہ دفن ملے گا محبوب بنو گے تو میں نہیں لگے رہیں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں انشاءاللہ تعالی اب میرے بعد اپنا رہان روفی صاحب سکار کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کریں گے اور میرا یہ ایمان ہے میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کے ان محبوب بندوں کے آستانے پہ آکے صاف دل کے ساتھ خاص اللہ واسطے آج آپ یہ عزماء کے دیکھ لیں نہ ہوا تو محشر کے مدان میں مجھے پکڑ لینا یہ میرا ایمان ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ آپ عزماء لیں خاص خاص اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاک اولیاء کے وسیلے سے صدقہ پنتن پاک کا جو نیک جائز تمنہ ہے مجھے نہ بتائیں کسی کو نہ بتائیں اپنے دل میں اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کریں انشاءاللہ قبول سليم 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 والد PLK سليم اپنی رنب رجائے ٹ سليم رجائے سليم نبی سليم 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 موسیقی